بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ فیس ٹو فیس دیکھ رہے ہیں میں ہوں محمد اکبر باجوا پاکستان اس وقت سیاسی معاشی سماجی اعتبار سے جہاں پر کھڑا ہے وہ آپ سب کے سامنے اگر معیشت کی بات کریں تو بال بال بچیں ہم ڈیفولٹ ہوتے ہوئے اور عام آدمی پر اس وقت ایسا کڑا بکت ہے کہ شاید ہی کبھی ہم نے دیکھا ہو اور مہنگائی کا جو افریت ہے دور دور تک نظر نہیں آتا کہ وہ بوتل میں بند ہو جائے گا یا کیسے ہوگا سیاست کی اگر یہ بات کریں تو سیاست کا عالم اس وقت یہ بنا ہوا ہے کہ ملک میں مارشل لار نافذ نہیں ہے اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں اس کے باوجود کسی کو نہیں پتا کہ الیکشنز گب ہوں گے نوے دن میں الیکشنز ہونے ہیں دستور کے مطابق ایک سو بیس دن کی تاریخ دی جا رہی ہے کل ایک پیپلز پارٹی کے سینئر رہنمہ ہمارے ساتھ ہے وہ کہہ رہے تھے ایک سو بیس دن چھوڑیں ہمیں ایک سو بیس مہینوں میں الیکشن ہوتے ہیں نظر نہیں آ رہے کیا وجہ ہے کیوں آخر ان کو ایسا محسوس ہوا کہ ایک سو بیس ماہ کے اندر بھی الیکشنز نہیں ہوں گے اور اگر سماج کی بھی ہم بات کر لیں تو ایسا خوف ہے ہر بندے کی اوپر آپس میں لوگ بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ فون کال ریکارڈ نہ ہو رہی ہو دوبادو گفتگو کرتے ہوئے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو ڈر آ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ چکلی آ جائے بندہ اس کی پاداش کے اندر اینیویز یہ جو ساری صورتحالے اس سب کی ذمہ داری اگر ایک کسی پر پنڈ ڈاؤن نہیں کی جا سکتی تو کم از کم یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ پہ ایک بڑی رسپونسیبیلٹی اس کی ہے آتی تھی اور خاص طور پرالہ ترین عدلیہ کے جو ٹاپ جج ہیں چیف جسٹس صاحب جو کہ کچھ دنوں کے اندر سابق ہو جائیں گے ان پر ایک رسپونسیبیلٹی آتی تھی اب بندیال صاحب نے بہت سارے معاملوں کے اندر اگر آئین پاکستان پر عمل کروا دیا ہوتا تو آج شاید یہ صورتحال نہ ہوتی اب تاریخ کی اگر بات کریں چونکہ کچھ دنوں کے اندر انہوں نے ایکس چیف جسٹس صاحب پاکستان ہو جانا ہے تو تاریخ ججز کو ان کے فیصلوں کی وجہ سے یاد رکھتی ہے بندیال صاحب نے بہت سارے اہم میٹرز پر جہاں ایڈیوڈیکیٹ کیا ہی نہیں وہی پر سب سے امپورٹنٹ میٹر تھا پنجاب کے اندر الیکشنز کا اس پر انہوں نے فیصلہ تو دیا لیکن اس پر عمل نہیں کروا سکے تو اوورال ہم بات کریں گے آج ہمارے ساتھ عبیب اکرم صاحب موجود ہیں سینئر صاحبی ہیں لائر بھی ہیں ویسے اور احمد پنسوٹا صاحب سینئر لائر ہمارے ساتھ موجود ہیں حبیب صاحب I'll start with you بندیال صاحب کی لیگیسی آپ کے خیال میں آپ کے خیال میں تاریخ ان کو کیسے یاد رکھے گی اب سب سے پہلے ان کے ذرا کوئی کارنام میں اگر آپ کے ذہن میں تو وہ بتا دیجے گا دیکھیں ان کو صرف ایک وجہ سے یاد رکھا جائے گا کہ انہوں نے دستور کے ایک گری ایریا میں ایک فیصلہ کیا جس میں اسمبلی کے حوالے سے ہمارے دستور نے واضح لکھا ہوا ہے کہ اسمبلی کے اندرونی کاروائی کے معاملے میں عدالت کھوئی فیصلہ نہیں کر سکتی لیکن انہوں نے سپیکر کی رولنگ کے ایک فیصلہ دی دیا اور اس کے نتیجے میں ایک حکومت کا راستہ ہموار کیا پی ڈی ایم کا اور پی ڈی ایم کا جب راستہ ہموار ہو گیا تو وہی پی ڈی ایم تی جس نے پھر بندیال صاحب کے دروازے پر حجوم کیا ان کو ان کی ساس کا تانہ گیا ان کو ان کے رگلر فکر کاتے کا تانہ دیا گیا اور دوسری جو بات جس کی وجہ سے بندیال صاحب یاد رہیں گے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی فیصلے ایسے نہیں کیے کہ جب وقت پڑا ہو اور اس وقت فیصلہ کرنا جب مشکل ہو تو اس وقت ہم نے ہم دیکھا کہ بندیال صاحب نے فیصلہ کرنے سے شائع ہوئے کر لیا مثال کے طور پر چودہ میں کا الیکشن کا فیصلہ کہ چودہ میں کو پنجاب میں الیکشن ہونا چاہیے اس فیصلے کو منوانے کی سکت عدالت میں موجود تھی لیکن عدالت اس حجوم سے ڈر گئی یا یوں کہ یہ کہ عدالت نے اپنی حکمت یا مسئلہ اسی بات میں سمجھی کہ شاید اس میں اس فیصلے کو رون دینے والوں کو عدالت کے کٹیرے میں نہیں بلانا چاہیے تو لہٰذا یہ ایک پچائیتی فیصلہ بند کے رہ گیا کہ اگر کسی نے مانا تب بھی ٹھیک نہ مانا تب بھی ٹھیک جو دے گیا اس کا بھی بھلا جو نہیں دے گیا اس کا بھی بھلا تو لہٰذا یہ ایک فقیرانہ طرز عمل ہماری عدالت میں جیسیس بندیال صاحب کی وجہ سے یہ آیا اور پھر آج صورت حال یہ ہے کہ ہماری عدالت نے جب اپنے فیصلے پر عمل درامت نہ کروایا تو اس کے نتیجے میں کوئی دنی پاکستان کی سبھی عدالتوں کے فیصلے ہوا میں اڑا دیا گئے اور ہم روزانہ کی بنیاد میں دیکھتے ہیں کہ ایک کوئی زمانت ملتی ہے اور پھر اسے کسی کبھی ایم پیو کے تحت گرفتار کر لیا جاتا ہے کبھی کسی اور کیس میں گرفتار کر لیا جاتا ہے پنجاب کے اندر اسلامباد کی پولیس دندراتی ہوئی آتی ہے اور گھر جاتے ہوئے ایک ملجب جس کو زمانت مل چکی ہے اس کو اٹھا کے لے جاتی ہے تو لہٰذا پاکستان میں جو عدالتوں کا جو تحکم تھا وہ بندیال صاحب کی وجہ سے ختم ہو گیا یہی ان کی لگیسی ہے یہی ان کا ورسہ ہے جو آگے آئندہ آنے والے چیز فرسس کو ملے گا یا پاکستان کو ملا ہے پنسوٹہ صاحب آپ اگری کر رہے ہیں حبیب اکرم صاحب سے یہ جو کارنامے حبیب صاحب بتا رہے ہیں اور دوسرا اس کے اندر برادر ججز کا بھی تو ایک میرا خالق کردار رکھنا چاہیے نا ساتھ لیکن دوسرا ان کی اوپر یہ آ جاتا تھا کہ آپ بار بار مجھ اس کو بینچ فکسنگ کہتے ہیں ایک ہی بینچ بنا دیتے ہیں اب اتنی تنقید ہونا شروع ہو گئی تو نہیں بنانے چاہیے تھے ایک ہی طرح کا بینچ ان کو اور دوسرا پھر اگر بہت سارے معاملات کے اندر جہاں پر فول کوٹ کا کہا گیا وہاں پر ان کو یہ کر لینا چاہیے تھا اوورال آمین ہاں وڈ یو ریمیمبر بندیال صاحب ان اس ٹینیور دیکھیں جی عمر اتا بندیال صاحب نے جس ٹائم پر اس عوضے کے اوپر فائز کیا گیا تھا وہ ایک ایسا ٹائم تھا اس ٹائم پر پاکستان کی تمام پورٹیکل پورسز پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کی سپریم پورٹ کا ایک سائزبر پورشن ان کے اختلاف تھا اس سیچویشن کے اندر آکر انہوں نے اپنا جو ڈیشنل ٹاسک جو پر فارم کیا اس ٹیو جسٹس آر پاکستان ان کو میں بلکل حبیب صاحب سے ساتھ تک ضرور اگری کرتا ہوں موٹو کونپوڈنس والا فیصلہ اس سے میں بھی شاید اختلاف کرتا ہوں اس ٹائم پر نہیں تھا نہیں کرنا چاہتا لیکن اگر آپ دیکھیں تو عمردہ بلدیاج صاحب انہوں نے بڑے کنوینینٹی تمام فیصلوں سے شاید بھی کر سکتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں نے کس میٹر کیوں پر اپنی جیسٹکشن اسیوم کرنی نہیں ہے یہ پولٹیکل دسپیوٹ ہے اور یہ عدالت اس کے اندر نہیں دل جاتی لیکن ایون دن سب سے پہلے سکسٹی تری اے کی بات کرتے ہیں سکسٹی تری اے کو پر ہمیشہ تنقید ہوتی ہے کہ جوڈیشنی نے اپنی انٹرپیٹیشن دی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ انٹرپیٹیشن وہی ہے دس میں جب یہ اٹھاروی تنمیم آ رہی تھی تو اس سے پہلے ہمارے پولٹیشنز اس میں رضا ربانی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی تکاریر موجود ہیں ریکارڈ پر جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ایسے ہی ووٹ نہیں کاؤنٹ ہوگا اس کے بعد آگے پنجاب الیکشن کے فیصلے پر آتے ہیں پنجاب الیکشن کے فیصلے کو بڑا ایزیلی وہ کہہ سکتے تھے کہ جسو موٹو کا تریقہ کار اڈاپٹ کیا میں نہیں لیا لیکن اس کے باوجود باہدہ پانسٹیٹیشن مدیال صاحب کے ساتھ جہاں پر میرا خیال جس کی وجہ سے بندازت تربل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پاور آف کنٹیمٹ ایکسسائز نہیں کی اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے آئین کے اندر آف کنٹی وان نائن وان نائنٹی ہے جس کے تحت تمام جو فورسز ہیں جو آپ کی سیول آثورٹی ہے ایون ویلٹری آثورٹی سبھے دی ایف تو ایٹ ایڈ آئیڈ آف سپریم کورٹ لیکن اس دفعہ آپ نے ریلائز کیا کہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا تو کنٹیمٹ کو بھی اپنا تمسخر بڑانے والی بات تھی ایون دن کرنا تو یہ تھا پروسیڈ کرنا چاہیئے تھا بٹ ایک سرٹن سیچویشن ایک حالات کے اندر عمر عطا بندیال صاحب نے پرفارم کیا میری ذاتی نظر میں بہت اچھے فیصلے دیئے ایسے فیصلے دیئے جس میں شاید آج نہیں لیکن ہسٹوریکلی وہ ضرور جاج ہوگی آج سے دس پندرہ بیس سال بعد ہماری انگلی جنریشن ہے وہ یہ ضرور کہے گی کہ کسی شخص میں اس ٹائم پر کھڑے ہو کر یہ کہا کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے یہ بات اپنے جگہ درست ہے کہ اس کو انفورس کرنے کے بہتہاشا طریقے ہو سکتے تھے پٹ میں سمجھتا ہوں کہ انفورسمنٹ اس لیے پوسیبل نہیں تھی جب آپ اگر ساپ کا ادوار میں جائے تو اسٹیبشمنٹ ہمیشہ جوڈیشری کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے لیکن یہ فرس ٹائم ایک یونیک سیچویشن تھی جس میں صرف جوڈیشری اور جوڈیشری کے اندر چیف جسٹس اور دو تین جج ایک طرف کھڑے تھے باقی جہاں آپ نے ساتھی جڈیش کی بات کی جہاں پر ان کو لائک مائنڈڈ جڈیش کہا جاتا ہے میں جسٹی سیسائیڈے ان کو ہمیشہ ان لائک مائنڈڈ گیاتا ہوں ایک آپ کا ویو ہو سکتا ہے یہ انہرڈ آف چیز تھی کہ بیچ کے اوپر بیٹھ کر یہ کہا جائے کہ جی فل کورٹ بنائیں ہم اس چیز کو نہیں مانتے اضافی نوٹ دیے جائیں یہ چیزیں جڈیشل آپ سمجھ لیں پروپرائیٹی کے خلاف تھی یہ پہلے نہیں ہوتی تھی لیکن ہوئی ان چیزوں کے اندر اگزسٹ کرتے ہوئے اپنی لیگل پلیشن کو بیسکلی سسٹین گیا بادیوں نظر میں جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی وہ ہی ہوا ہے آلٹیمیٹلی اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب نے انفورس نہیں کروایا اپنے فیصلے اور ان کا جو ایک کنٹیمٹ کا ان کا جو پاور ہے ان کے بعد اس کو انہوں نے ایکسرسائز نہیں کیا آپ یہ ہم جس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ماضی کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ جوڈیشری کھڑی ہوتی تھی اس دفعہ نہیں ہوئی اگر آپ اٹھا کے دیکھنے تو جو فیصلے جاتے ہیں پولٹیکل ویلز ہوتے ہیں یا پولٹیشنز آپ کے ساتھ ہوتے ہیں یا آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے یہ یونیک سیچویشن تھی اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ وہ چاہتی اس کے باوجود جوڈیشری کرواتی تو یہ ہماری بڑی خام پیالی ہے اسٹیبلشمنٹ اگر کسی چیز کے اوپر اپنی ویل رکھتی ہے یا اپنی ان دیٹو سائزیبل نمبر اپنی پولٹیکل پارٹیز تو یہ امپوسیبل ہے جوڈیشری کیلی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فیصلہ دے سکتے ہیں اب لیٹسے آپ کے سامنے ڈیلی بیسز پر کہا جا رہا ہے کہ فلا شکس کو شکس کو اٹھا کے کوٹ پر پیش کرو وہ کہتے ہیں نہیں کرو یا تو ایک طریقہ یہ ہے کہ فازن جید صاحب خود اٹھیں گاڑی میں بیٹھیں پرائیوٹ گاڑز لجائیں اٹھا کے لئے وہ نہیں کر سکتے تو دی اونی اپشن لیٹھ کہ وہ اپنی سٹیٹ کے تو انفورس کہہ سٹیٹ ریلکٹنٹ ہے اس ٹائم اور سٹیٹ ان آل اٹس فارمز ریلکٹنٹ ہے تو اس طرح ہم کے سیچویشن میں صرف فیصلے ہی آسکتے ہیں کچھ ججز تو شاید اس سٹیویشن میں فیصلے بھی نہ دیتے اور جا کے یہ کہتے کہ جو ہمارا پرانا موڈل ہے کہ جی آئین کو بدلے آئین کو چینج کرے آئین کو یہ کرے وہ کرے وہ بھی یہ کرتے ہیں آپ کے سامنے افتغاد چودیش صاحب کی جام عزت کرتے ہیں اتنی وہاں پر ان کا فیصلہ موجود ہے آج تا تو میں سمجھتا ہوں کہ بندیال صاحب نے لیمیٹڈ سیکممسٹانسیز میں جتنا پش کر سکتے تھے پش کیا لیکن دائٹ پش پوز نوٹ انا اس سے زیادہ کچھ میرا نہیں خیال زی طور پر کر سکتے تھے اور وہ آپ جب نیکس چیم جس آئیں گے اس میں دیکھ لیں گے چینج جو کہ نیکس جسٹس کو سب سے بڑا ایک ایج ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ سائزی بلی ان کے ساتھ ہوگا پر بندیال صاحب کا سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ وہ سپریم کورٹ ایک طرح کی اتنی سیریس پرابلم تھی ورنہ سولہ ججز اگر ایک طرف اکٹھے ہوتے تو آئی دون ٹنک سو اٹھ بڑے بینا پرابلم ابھی بھی نائنٹی ڈیز کا ایشو تو آ نہیں ہے وہ کون تھا کسی نے نائنٹی ڈیز میں الیکشن کرا دینے تو وہ پنجابی میں جیسے کہتا ہے ایک اوڑا دے ایک اوڑے دا مزان جب چیز نظر آجے گیا اچھا نہیں اس پہ میں نے ایک الگ سے بات کرنی ہے کہ آگے جو ایک نیکسٹ چیف جسٹس صاحب جو آ رہے ہیں قاضی فائز عیشہ صاحب وہ کس طرح سے ٹریڈ کر سکتے ہیں اور کیا کیا ان کے پاس لیکن حبیب اکرم صاحب جو پنسوٹہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مزاق اڑوانے کے مترادف تھا اگر وہ اپنی پاورز یہاں پہ ایکسرسائز کرتے اور پھر جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کا مجھے ایک فقرہ بار بار یاد آ جاتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس کچھ جوڈیشل آرمی تو ہے نہیں اس وجہ سے ہم فیصلے ایسے دیتے ہیں کہ جن پر عمل بھی کروا سکے تو یہ وہ والا معاملہ کیا دیکھئے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اسی عدالت نے بھٹوں کو فرانسی چڑھا دیا اور کوئی راستے میں نہیں آیا اسی عدالت نے نواز شیف کو نا اہل قرار دے دیا کوئی راستے میں نہیں آیا اسی عدالت نے یوسف زاگلانی کو نکال دیا کوئی راستے میں نہیں آیا اسی طرح اسی عدالت میں بیٹھ کے ایک ٹیفزرسس نے کہا کے چیف آف آدمی شٹاف کے حوالے سے جب ان کی ایکسٹینسی کا کوئی راستے نہیں ہے تو اس پر قانون ساجی کی ضرورت ہے کوئی آسمان نہیں ٹوپ پڑا اگر بندیال صاحب وزیر آزم کو بلا لیتے تو یہ وزیر آزم کو نہ بلاتے اس پرٹیکلر کیس میں جب پیسے نہیں ملنے تھے الیکشن کے لیے تو وزیر خزانہ کو بلا لیتے کوئی کام تو کرتے مسئلہ یہ ہے کہ عدالت یہ کوئی بندیال صاحب کوئی بورخ نہیں تھے جنہوں نے تاریخ کو درست طریقے سے لکھنا تھا بندیال صاحب چیف جسل صاحب پاکستان اور چیف جسل صاحب پاکستان کا حلف یہ کہتا ہے کہ اس نے دستور کی ہر صورت میں حفاظت کرنی ہے چاہے اس ماملے میں حلف اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے اس کی جان چلی جاتی پھر بھی بندیال صاحب کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جہاں پر وقتیں تیام آیا وہاں پہ سجدہ اختیار کر لیا تو اب کیا کہا جا سکتا ہے چاہے وہ ویسے آپ کو یاد ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر خزانہ کو بلا لیتے ہیں وزیر آزم کو نہ آج چلیں سیکرٹری خزانہ سیکرٹری دفاع کو بلایا تھا تو دو اہم بڑی طاقتور شخصیات ریپورٹ ہوا کہ وہ شام گئے سپریم کورٹ ملنے چلی گئی چیف جسٹس آف پاکستان کو اور اس کا کوئی ڈینائل بھی آج تک سپریم کورٹ سے بھی نہیں آیا اور کئی اور سے بھی نہیں آیا وہ بھی تو ایک ریزن ہے نا حبیب سب بیچ میں آخر بندہ بشر تو بندیال صاحب بھی ہے دیکھئے پھر بندہ بشر حلف نہ اٹھائے انگر بندے کو اپنی کمزوری کا اتنا ہی احساس ہے کہ میں یہ حلف کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا تو پھر اس کو حلف لینا ہی نہیں چاہیئے تھا اس کو تو یہ سمجھنا چاہیئے تھا کہ اچھا بھی تینکیو میں ہائی کورٹ کا جج رہا میں سپریم کورٹ کا جج رہا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یا میں اپنے فیصلے پر عمل درامت نہیں کرا سکتا تو میں ان کو چھوڑ دینا چاہیئے تھا دنیا کی تاریخ میں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں جس میں چیف جسٹس نے وقت کے چیف جسٹس نے کہا کہ اگر میں فیصلے پر عمل درامت نہیں کرا سکتا تو پھر میں نکل پڑوں گا میں عدالت سے باہر نکل آتا ہوں تو ہمیں یقین ہوتا کہ ہاں عدالت پر اپنے دباؤ ہے جو قابل قبول نہیں تو مطلب جب وہ وہاں پر موجود ہیں اور ان کی موجودگی میں ہم کیسے مان لیں کہ ان کے اوپر کوئی دباؤ تھا یہ فیصلے تو انہوں نے اپنی مرضی سے لکھے ہم کیسے مان لیں کہ کسی نے ان کے اوپر دباؤ ڈالا تھا اور اگر دباؤ کے آگے وہ جھکے خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ تو پھر اور بھی خطرناک بات ہے ہاں بات تو درست ہے آپ کی پنسوٹہ صاحب ایک چیز ابھی جب سٹارٹ کیا حبیب صاحب نے انہوں نے کہا کہ ان کا ٹھٹا اڑاتے رہی پی ڈی ایم بالے ساس کوٹ کہہ کے مبیینہ ایک آڈیو ریکارڈنگ ان کی ساس کی آئی میں کہتا ہوں چلیں اس کو سائیڈ پہ کر دیں یہاں پہ مبیینہ ریکارڈنگ ملک کے وزرائے آزم کی آگئی پاکستان کی تاریخ میں ہم نے پہلی دفعہ دیکھا پاکستان کے مطلب اہم ترین عہدوں میں بیٹھے لوگوں کی آڈیو ریکارڈنگز ایمپیونٹی کے ساتھ وہ بھئی انا طور پہ وہ ریکارڈ کی گئیں اور پھر وہ پبلک کی گئیں اور یہ سب معاملہ یہ تو بڑا بیسک فنڈیمنٹل رائٹس کا معاملہ ہے اور ان کی گارڈین بھی سپریم کورٹ ہوتی ہے اب پرائیویسی is a فنڈیمنٹل رائٹ اس کے علاوہ ایک اور چیز جس کی اوپر بندیال صاحب نے نوٹس نہیں لیا وہ یہ کہ آپ کا آرٹیکل فورٹی کہتا ہے کہ یہاں پہ ان میں سے کوئی ایسا کام ہے کہ جو نہیں ہوا بلکہ یہ سب کچھ ہو گیا اور اس پہ بلکل چپ کر کے بیٹھے رہے بندیال صاحب کوئی انہوں نے اس کے اوپر نوٹس نہیں لیا اس پہ کیا کہیں گیا دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ میں ایک تو حبیب صاحب نے جو ایگزامپلز دی تھی نا میں حبیب صاحب کی ایک بات سے سوفی سے دگری کرتا ہوں کہ اگر انسان جو میکسیمم کر سکتا ہے وہ نہیں کرنا چاہتا یا فر سم ریزن نہیں کر سکاتا تو اس کو ریزگنیشن دینا چاہیے آئے کرم فرم در سکول آف تھوٹ کہ اگر میں جو ڈیشن آفیسر ہوں اور میرے سے یہ سوال کیا جائے کہ اب یہ کام نہیں کر سکتے تو میں کیا دوں گا جی ٹھیک ہے میں ریزائن کرتا ہوں ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنی کہ سیچویشن ہے کیا وہ ریزائن کر دیں گے تو پاکستان کا مطلب ایسا مجھ تو ایک بڑا اچھا لیگل مائنڈ ایک لاؤس ہوتا لیکن وہاں رہ کر چار ایسامپل دیت چار پانچ کلمر سے ایک کے علاوہ باقی صاحب آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ فیصلے کیسے ہیں کیا بوٹو صاحب کی جو فانسلی کا فیصلہ ہے وہ جج صاحب نے خود کیا تھا یا کس نے کیا تھا اس کے بعد جو دو ایسامپل دیتے ہیں ان میں کیا وہ فیصلے ججز نے خود کیے یا نواز شریف صاحب کے فیصلے مطلب میں آپ چکے ہیں وہ بالکل نزدیک کیا تو میں نہیں چاہتا کہ میں سپریم پورٹو پیش ہو رہا ہوتا ہے میرے لئے لئے دکھ کے دکھے دھو بٹ میں صرف اس حدتہ کی بات کروں گا اچھا ٹھیک ہے ایک بریک لینی ہے میں نے آپ بریک سے واپس آئیں گے تو جو اب انکومنگ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزی صاحب ہیں ان کی حوالے کریں گے کہ ایک تو وہ چودہ مائی کا فیصلہ وہ اپنی جگہ پہ وہ آج تک بر قرار ہے ماشاءاللہ سے اور اس کے بعد اب نوے دن کے اندر چلیں نوے نہیں تو ایک سو بیس دن وہ جو الیکشن کمیشن اپنی آئینی مجبوریاں بتا رہا ہے ان کی وجہ سے وہاں تک ہی معاملہ رہے گا یہ آگے چلا جائے گا یا پھر قاضی فائزی صاحب جو ان کا حکم نہیں مانے گا اسے وہ کہتے ہیں ٹانگ دیں گے اس کو پگڑ گے اور فیصلوں پہ عمل کروائیں گے بریک کے بعد بات کرتے ہیں اب اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں سوال پاکستان پیپلز پارٹی تو یہ کہہ رہی ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن کرائی ہے مردم سماری اور اس کے بعد ہلکہ بندیوں والے معاملے کی طرف بھی مت جایا جائے جماعت اسلامی پاکستان تحریک انصاف پاکستان بار کانسل سپریم کورٹ بار اسوسییشن یہ سب سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں حبیب اکرم صاحب آپ کو کیا لگتا ہے جسٹس قاضی فائزی صاحب آئین سے بالکل ایک دن جو نوے روز کی اس میں لیمٹ لکیوئے اسے اوپر نہیں جانے دیں گے اور جو مخالف چلنے کی کوشش کرے گا آئین سے اس پر بند باندیں گے آپ کے خیال میں قاضی فائزی صاحب ایسا کریں گے میں اتنے اتنی روشن اور امیدیں نہیں رکھ سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ تاثر ہے کچھ حقائق ہیں اور کچھ تاثر ہے اور بعض وقت تاثر حقائق سے زیادہ آگے نکل جاتا ہے تاثر یہ ہے کہ جناب جسٹس قاضی فائزی صاحب دراصل جناب جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کے مخالف تھے اور پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر اس وقت بہت ساری جو مشکلات کا باعث ہے وہ دراصل جناب جسٹس قاضی فائزی صاحب کی ذاتے والا توار ہی ہے انہوں نے خطوط بھی لکھے انہوں نے این ایسے فیصلوں کے درمیان ایک اور بینچ پر بیٹھے ہوئے کچھ فیصلے کیے اس کے بعد ان کی جو گفتگوئے آفیوں کے ساتھ ہیں ان کی گفتگوئے جو لوگوں کے سامنے ہیں اس کے بعد جس تیزی سے جناب جسٹس جناب قاضی فائزی صاحب تشریف لے گئے ایک کنونشن میں قومی اسمبلی کے اندر ہونے والے کنونشن میں اور اس جگہ پر تشریف رکھے فرما ہوئے جہاں پہ پی ڈی ایم کے دیگر قائدین بیٹھے ہوئے تھے تو یہ ساری چیزوں نے مل کر ایک تاثر یہ بنایا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسہ صاحب شاید شاید وہ اس اپروچ کے یا دستور کے اس دستور کے مطابق اس اپروچ کے زیادہ قریب ہیں جو پی ڈی ایم ہمیں بتاتی رہتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جناب انچسٹس قاضی فائز عیسہ صاحب جو ہے ان کی اپنی ذاتیں بابرکات بھی وہ شکوک و شبہات سے بالاتر نہیں ہے خاص طور پر اس معلومے میں اگین میں کوئی الزام نہیں لگا رہا میں تاثر کی بات کر یہ معلومات کر دوں تاثر یہ بنا ہوا ہے کہ جو عدلیہ کے اندر گروپنگ ہوئی اس کے ان میں سے ایک گروپ کی سربراہی آنجڑاب کر رہے تھے تو ایسی صورتحال میں جو شخص اب ہمارے جو چیف ایسس بننے والے ہیں جب ان کے اوپر ہی اس طرح کیا ان کے بارے میں یہ بدگمانی ہو کہ انہوں نے عدلیہ کے اندر تقسیم کرنے کی کوشش کی یا ان کی اندر ووچ تقسیم ہوئی تو ظاہر ایسے ہوتے ہیں جن پہ آپ کو خالصتا دستور نہیں دیکھنا پڑتا بلکہ دستور پر عمل کرنے والے اور نئی اور مشفت کے درمیان ریلیشن اگر نہیں تو ان کی شخصیات کو ضرور دیکھنا پڑتا ہے تو ابھی بہت ساری چیزیں بازے ہوتی ہیں پنسوٹا صاحب آپ کی کیا امیدیں ہیں اور بیسنگ دوز ہوپس آن دو فیکٹ وہ جو تاثر والی حبیب اکرم صاحب بات کر رہے ہیں میرا تاثر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جناب قاضی فائدی صاحب وہ توائین سے ایک انچ آگے پیچھے نہیں ہوں گے بہت سخت جا جائیں اور جس طرح کی اگر وہ خطوط والی بات جو حبیب صاحب کر رہے تھے تو خاص طور پر ان ریسپیکٹ آف الیکشنز چلیں عمرتہ پندیال صاحب نے تو ریسٹرین کا مظاہرہ کیا آپ کے خیال میں اگر قاضی فائدی صاحب کیونکہ وہ چودہ مہی والا فیصلہ پھر تو وہیں کبھی بڑھا ہوا سپریم کورٹ وہ بلالیں گے کس کس نے توہین عدالت کی تھی آؤ نا بتاؤں میں تم سب کو کیا خیالات دیکھیں سر میں چونکہ قاضی فائدی صاحب کے آئے کئی دفعہ پیش بھی ہوں میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ان کو ہم دیکھتے بھی ہیں ایک قاضی صاحب کی جاجمنٹس ہیں اور ایک پھر قاضی صاحب کی اپنی طبیعت ہے قاضی صاحب کی اپنی طبیعت کی جو اکاسی ہے وہ تو بہت اچھی حبیوکم صاحب نے کر دی ہے کہ وہ بیسیکلی مطلب اتنا سیٹل کر کے نہیں رہتے ہر چیز میں مطلب he's somebody who's always on the go and he likes to take on things اور اس طرح چیزوں کو approach کرتے ہیں which is one of the reasons کی وجہ سے وہ بندیال صاحب کے ساتھ من کا پرابلم اور باقی تمام پرابلم پھر ان کی ججمنٹس ہیں on the on the civil side یا جو constitutional side وہ بہت اچھے cases انہوں نے ڈیسائیڈ بھی کیا میں آئین کی بارہ دستی کے لیے ہمیشہ کام بھی کیا ان دونوں تینوں چیزوں کو مجھے نظر رکھتے میں میرا اپنا ذاتی کو یہ ہے کہ قاضی فائے جیسا صاحب جو ہیں وہ ایک سٹیپ آگے جا کے جارحالہ انداز کیلیں گے اور وہ آئین کی انفورسمنٹ میں بلیو کرنے والے آدمی ہے اور آئین جہاں کہیں بھی لیفٹ رائٹ ہوگا اس کو برداشت نہیں کریں گے بلکہ میں نے ایک ٹی وی پروگرام میں ان کے لیے ایک شیر بھی پڑھا تھا کہ ہم تو سمجھے تھے برسات میں برسے گی میں آئی برسات تو برسات نے دل توڑ دیا یہ پی ڈی ایم جو ان سے امیدیں لگائی بیٹھی ہے اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ ان کی کافی بری طرح دل ٹوٹنے والا ہے لیکن امپورٹنٹ ان کے آگے چیلنجز اور جو سب سے امپورٹنٹ چیلنج وہ فیصلے ہوں گے جو عمرتہ بندیال صاحب کی سربرائی میں ہوئے ہیں ان فیصلوں کو وہ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ ان میں سے بہت سارے ایسے فیصلے ایک تو وہ کام سمپلی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر پریکٹس ان پوسیجر کے اوپر آ کے ان کا بیو یہ ہے کہ آئین کی تحت پارلمنٹ جو لیگسلیٹ کر سکتی ہے اور پریکٹس ان پوسیجر بل کو وہ مان لیتے ہیں تو پھر وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد جتنے بینچز بنے وہ غلط ہیں یا اگر وہ اس کو نہیں مانتے اور تمام بینچز کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو پھر ان کے پاس کوئی بیسکلی آپشن نہیں رہ جاتی باٹ تو پرسید ان کنٹیمٹ اور ان ججمنٹس کو انفورس کریں پہلے ہفتے کے اندر ڈیٹرمن ہو جائے گا کہ ان کی سمت کیا ہے کیا وہ صرف کوٹ کی حد تک تھی جو نوک چوک تھی یا جو بھی لڑائی جگڑا تھا یا وہ جنونلی بلیو کرتے ہیں کہ ان ساری چیزوں میں جو بندیال صاحب نے کیا ہے وہ غلط ہیں اور وہ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے کرنا چاہتے ہیں بٹ ان کو آئین کی انفورسمنٹ میں بلیو کرنا پڑے گا ورنہ میرا خیال ہے کہ وہ بھی بہت سخت تنقید کا سامنام کو کرنا پڑے گا ریلکل ٹھیک ہے اب عبیب صاحب میں چونکہ الیکشنز پہ ہی سوال تھا تو وہ نبیل گبول صاحب کل فرمانے لگے کہ مجھے تو ایک سو بیس مہینے میں الیکشن نظر نہیں آتے ساٹھ دن تو ہو سکتے ہیں وہ ہلکا بندیاں کرنی ہیں پھر اس کے بعد وہ ٹریبیونلز بنیں گے جو بھی ہے یہ لوگوں کو کیوں نظر آ رہا ہے کہ آگے دو دو تین تین سال لمبا معاملہ جا سکتے ہیں یہ پاسیبل تو نہیں ہے یا پھر ہے پاسیبل دیکھئے پرابلم یہ ہے کہ دستور تو الیکشن نوے دن دستور نے تو یہ بھی کہا تھا دو صوبوں میں نوے دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے جب اسمبلی ٹوٹ جائے دستور تو یہ بھی کہتا ہے کہ عدالت کا فیصلہ ماننا ہوگا اور ہر ادارے کو ماننا ہوگا دستور یہ بھی کہتا ہے آپ نے ابتدایی طور میں بتایا تھا اپنی ابتدا میں کہ دستور تو یہ بھی کہتا ہے کہ گھر کی جو جو سینکٹیٹی ہے وہ انوائلیبل ہے یعنی وہ کسی بھی صورت اس کا جو تحفظ ہے وہ ختم نہیں کیا جا سکتا لیکن پرابلم تو یہ ہے کہ دستور کی ان شکوں پر عمل تو نہیں ہوا تو جب دستور ایک ہول ہے دستور ایک کل ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ دستور کہتا ہے وہ تو کہتا ہی رہتا کیا فرق پڑتا یہ کہہ رہے ہیں تو دستور جب ایک کل کے طور پر قابل عمل نہیں رہتا یا اس پر عمل نہیں کیا جاتا تو پھر آپ اس کے اجزاء پر عمل درامت زیادہ توقع نہیں کر شکتے جب ہم نے مختلف اجزاء کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے تو اب تو یہ کل باقی ہی نہیں رہا تو لہٰذا اب الیکشن بھی آگے جا سکتے ہیں لیکن میری انڈرسٹیننگ یہ ہے کہ الیکشن آپ دستور میں کئی طرح کی کنڈیاں ڈال کے یا دستور کو توڑ مروڑ کے زیادہ سے زیادہ جو چیزیں کھینڈ سکتے ہیں وہ آپ فرمی تک کھینڈ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو دستور کی شکل بدلنا ہوگی اس کے بعد دستور کو باقاعدہ طور پر توڑنا ہوگا طاقت کے زور میں تو تب ہی بات آگے جے بڑے گی اب بہت سارے جو بندکمان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عدالت سے بھی دستور کو یعنی کسی غیر دستوری کوشش کو دستوری بنا کر یا دستوری سمجھ کر اس کو ایک تحفظ بھی دیا جا سکتا ہے اب اگر یہی کچھ ہونا ہے پاکستان میں تو ظاہر ہے آپ کوئی پیڈکٹ نہیں کر سکتے لیکن یہ تیہ ہے کہ پاکستان کی مسائل ہیں ان کا حل الیکشن اور الیکشن میں رکاوٹ جہاں دستور ہے وہاں اس کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ طریقہ انصاف کی مقبولیتی ہے اس وقت جو پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمن جیل میں ہیں وہ ان کے ساتھ اگر کوئی معاملہ سیٹل نہیں ہوتے تو بہرحال ان کی مقبولیت تو ایک ایسی ہے کہ اگر وہ میدان میں آج رہتے ہیں تو دیفنیٹلی لوگ وہ ایک سائزبل نہ صرف قوت بنیں گے بلکہ این ممکن ہے وہ حکومت ہی بنالیں تو جب حکومت بن جائے ایسی حکومت کا امکان ہو جو تحریک انصاف کی ہو اور اس کے اوپر جناب اندان خان صاحب شیئرمن تحریک انصاف بیٹھے ہو تو پھر یہ وجوہات ہیں جو الیکشن میں ڈلے ہیں اور میں آپ کو کہوں کہ جو پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں ہیں یہ وہی ساری سیاسی جماعتیں ہیں بشمول پیٹوس پارٹی جو ہمیں تھوڑی دن پہلے اس بات پہ درست دیا کرتے تھے کہ نہیں ہے جو نوے دن کے شرط ہے یہ کوئی اتنی جلوڑی نہیں ہے یہ دو سکھوں کا الیکشن ہو نہیں ہوگا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی یہ سب یہ سب لوگ آن ریکٹ ہے اور پھر ہماری جو ایک نون ہے جو دوسری بڑی سیاسی جماعت تھی گزشتہ پارلیمنٹ میں اس کیا تو اس کا جو ظاہر و باہر ہے اس کے خیالات کہ وہ الیکشن نہیں چاہتی اب اس میں حبیب صاحب ویسے بہت سارے آپ کے ہمارے صحافی دوست جو کہ کنسرنڈ کوارٹرز کے بڑا قریب ہیں وہ راوی کو کوٹ کر کے وہ ہر دوسرے دن بتا رہے ہوتے ہیں کہ خان صاحب تو باہر نہیں آنے لگے اور اس کی بابت ہمیں لور کوٹس کا جو میں آبوٹ سے کہ وہ نظر آ رہا ہے ہمیں طریقہ کار کیا کبھی کسی کی طبیعت خراب ہو جو تھی کچھ اٹیوں پر نکل جاتا ہے وہ معاملات وہ ڈیلے کرتے 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 مدب حکومت بن بھی جائے تو چیرمن تحریک انصاف عمران خان وہاں پہ نہ ہو یہ ایک سیچوئیشن وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ فیصلہ ہے یہ ہو جائے گا چلیے آگے تو بڑھئے بات تو یہ ہے کہ آپ الیکشن تو کرائیے الیکشن جب ہوگا چلیے پاکستان تحریک انصاف بندی لگا دیں چلیے بلے کے نشان کو نکال دیں چلیے عمران خان صاحب کو تحریک انصاف کو جنگے نہ نکل لیں دیں یہ سارے کام کر لیں ایسے ہی کر لیں الیکشن کروائیں گے تو سیچوئیشن آگے کی طرف بڑھے گی نا بلکو ٹھیک ایک بات ہے پنسوٹا صاحب ایک الیکشن کمیشن نے آٹھ اکتوبر کی بھی ایک ڈیٹ دے دی تھی وہ بھی ہم نے دیکھا ہے مطبع کمال ہی ہو گیا کوئی سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کہاں سے انہوں نے اٹھا کے آٹھ اکتوبر کی ڈیٹ دے دی اور پھر اس کے علاوہ باقی تمام جو ٹیمپلیٹ تیار ہے پنجاب کے الیکشن کی لے کے اس میں صرف آپ نے فٹن کرنے ہیں دوبارہ اس نئے معاملے کے حوالے سے فگرز اس کے اندر فٹ کرنے اور دوبارہ آپ اسی طرح سے اس کو آگے لے جائیں کیا یہ پوسیبل ہے کہ پنجاب والے خاکے کو استعمال کرتے ہوئے اسی طرح سے الیکشن ایک دفعہ پھر جتنے مرضی داب بھی لے کرنا شروع کر دیں تصل سر بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے میتھڈز ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہیں ہسٹوریکلی یہ سارے میتھڈز فیل ہوئے ہیں ہماری تو چلیں جتنی عمر میں ہم نے دیکھی ہیں چیزیں یہ سارے کی ساری یہ ایسے ہی ہیں کہ آپ ایک سزوکی کار کو لے کے آف روڈنگ کے لیے اتار دیں کتنی در چل جائے گی پہلے ڈیٹھ دو منٹ چل جائے گی اس کے بعد بند ہوگی سمیلرلی آپ ان موڈلز کو جب ایمپلیمنٹ کریں گے اور وینڈیو نو کہ جنہاں ججمنٹ ہسٹوریکلی فیل ہوئی ہیں جہمور ہمیشہ سکسیڈ ہوئا ہے پولیٹیشنز جو ہیں وہ ہمیشہ افکورس ساری تستنقید کے بعد بھی باہر نکل کے ہیں دیکھیں جب ہم آئین کا مطالعہ کرتے ہیں شروع میں تو مجھے یہ بات نہیں سمجھاتی تھی لیکن آئین کے جو دباچے کے تین لائنیں ہیں کہ حاکمیت اللہ تعالی کی ذات کی ہے عوام طاقت کا سرچشمہ ہے اور اپنے نمائندگان کے پاور ایکسی سائز کرتے ہیں یہ آئین کو بنانے کے لیے مطلب 1973 کے آئین کا اگر آپ ہسٹری پڑھیں حبیب صاحب تو اس کے بالکل طالب میں اس کو زیادہ بہتر ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ یہ بھٹو صاحب نے بڑی مشکل سے کنسنسس ڈیویلپ کیا تھا اور یہ کچھ آم ڈاکیومنٹ نہیں ہے it's a sacrosan ڈاکیومنٹ جس ڈاکیومنٹ کو بڑی محنت سے بنایا گیا ہم آج یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اٹھتا ہے یا دو شخص اٹھتے ہیں یا پی ڈی ایم اٹھتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں اس آئین میں جو نوے دن لکھے ہوئے یہ تو ہے وہ بات ہے کرنے والی یہ نوے ایک سو اسی کیوں نہیں ہو سکتے یا فرض کریں یہ ٹو ففٹی فور کیوں نہیں یوز ہو سکتا یہ ساری کی ساری جو کراپ قسم کی بات چیت ہے یہ ہو چکی ہے اس کے اوپر کلیریٹی آ چکی ہے کہ یہ فیل ہے and it will eventually fail یہ جو پارٹ ٹائم اکنومک موڈلز ہیں جس پہ آپ دھکیل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ آپ کو ریلیو کر کے دیں اور آپ پی ڈی ایم بڑی خوش باہر بیٹھئے کہ ان کو بھی ایکسپوز کیا جائے اور ان کو آگے لے کے جائے جائے یہ سب چیزیں fail ہیں eventually ایک پارٹی جو منڈیٹ لے کے آئے گی وہ ہی مسائل سے باہر نکال سکتی ہے ورنہ یہ جو ہے جس میں حبیب صاحب نے کہا میں اسے 100% دیگری کرتا ہوں کہ ہم کوئی بڑا ناکابلے تلافی نقصان نہ کر بیٹھے اور وہ نقصان اس کو پھر ہم بھار نہیں سکتے یہ نائنٹین ایٹیز یہ سیونٹیز تو ہے نہیں یہ تو ایسا دور آگیا ہے کہ پیپل میکنگ انفارمڈ ڈیسیزنز ان کو پتہ ہے اس وقت کیا ہو رہے میں سمجھ دوں کہ آپ کسی ریڈی والے کو بھی روک کے پوچھنے کہ کیا ہو رہا ہے وہ میرے اور آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ پہلے کیا ہوتا رہا ہے تو یہ چیز اگر چینج نہ ہوئی تو ایونٹلی سب it is bound to fail اب ہم اس کو تین چار دن انجھوائی کر لیں تیس چار دن روپر ڈالر نیچے آگیا ہے کوئی اوپر چلا جائے گا چیزیں سستی ہو جائیں یہ ہو جائیں یہ بات کی بات درست ہے اور میں حبیب صاحب سے پوچھنا چاہوں گا حبیب صاحب وہ جو مینڈٹ لے کے جو بھی آئے گا اب جو مینڈٹ لے کے آتا ہے اس کا یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پالیسیز انفورس کرے یہاں پہ پالیسی خاص طور پہ موشی پالیسی بن گئی ہوئی ہے تیہ ہو گئی ہوئی ہے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے جو بھی نیکسٹ آئے گا اس کو اسی کو فالو کرنا ہے تو اس سنس کے اندر صرف سمجھنے کے لیے پوچھنے پھر مینڈٹ کا کیا کرنا ہے کیا فائدہ ہے پر اس پر دیکھئے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہرحال کرنی ہی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ہیں پاکستان کے اپنے حقائق ہیں جو پاکستان کے ساتھ یونیک ہیں اور یعنی کچھ تو اصولی باتیں ہیں جو پوری دنیا میں یونیورسل ٹروس کے طور پر لیچھا ہے اور کچھ بہرحال پاکستان کے اپنے حقائق ہیں آپ کی دوائی میں نہیں کھا آپ کی دوائی احمد نہیں کھا سکتے ہم تینوں ایک دوسرے کے مہین اپنی اید سوہولت کے ساتھ نہیں بدل سکتے ہم سب کی طبیعت مزاج اور امراض سوہ مختلف ہو سکتے دیکھئے جہاں تک پاکستان کے اندر ایک معاملہ ہے کہ جو ایکانومی ہے ایکانومی کے حوالے سے میں آپ کو ارز کروں کہ ایکانومی پاکستان کی اس پر کچھ سٹرکچرل ریفارمز کرنے کی ضرور پاکستان میں سٹرکچرل ریفارمز بغیر پولٹیکل بیکنگ کے نہیں ہو سکتے اور بغیر فوج کو شامل کیے نہیں آگے بڑھائے جا سکتے پاکستان میں پرابلم یہ آرہا ہے کہ جو پرکچرل پارٹیز ہیں وہ جب کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ فوج کو ساتھ لے کے چل پاتی یا عوام کو ساتھ لے کے چل پاتی اور جب اب فوج نے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے تو ایک کنسلس کے ساتھ ہی ہمیں آگے بڑھتا ہے یہ جو ہم آرزی طور پر جو بھی صورتحال ڈیویلپ کر لیں وہ آگے نہیں بڑھتے گی اور اس ہنٹ یا بھی اس پر ہم اپنے طور پر یہ سمجھیں کہ یہ درست کام کر رہے ہیں اور وہ ہو بھی درست لیکن دنیا میں جو معیشت ہے وہ دراصل کسی گیون چینل میں نہیں چلتی وہ ایک اصولوں کے تابع تو رہتی ہے لیکن کسی زور زبردستی کے ساتھ آپ اس کو نہیں چلا سکتے تو پاکستان میں ابھی تک صورتحال جو ہے وہ زور زبردستی والی کچھ تھوڑی سی مارکٹ کے تاثر گیا ہوا ہے بہرحال یہ اگلی ایک کامپلیکس بسیار let's hope that this sense prevails بہت شکریہ ابھی بکرم صاحب آپ کے وقت کا احمد پنسوتا صاحب آپ کے وقت کبھی ایک بریک لینی یہاں پہ میں بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے امتیاز گل صاحب ان سے کچھ بات کریں گے جو انٹرناشنل سفیر پہ ہو رہا ہے especially جی ٹوینٹی سمیٹ انڈیا میں ہو رہا ہے اور ہم بھی یہاں پہ کچھ سمیٹ کرنے گی اوپر اور horizontally and vertically کوشش کر رہے ہیں ان کا ایک comparison دلچسپ گفتو ہوگی ہمارے ساتھ رہے گا بھارت میں اس وقت جی ٹوینٹی کانفرنس جا رہی ہے اور بڑے وہ ویجولز پوری دنیا نے دیکھے جہاں پہ خاص طور پہ امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن وہاں پر پہنچے ان کے علاوہ جسٹن ٹرودو برطانیہ کے وزیر آزم سو آن این سو فورس لیکن وہاں پہ رشا اور چائنہ کے جو ہیڈ آف سٹیٹس ہیں وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے anyways this is being celebrated بائی پاکستان امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہ امتیاز گل صاحب یہ اس بائی پولر ہونے کی دلیل ہے دنیا کے جو اس وقت معاملہ چل رہے ہیں پاکستان is in this block چائنہ اور رشا والے and that other block was assembling at the G20 summit in انڈیا دیکھیں پاکستان نہ اس بلوک میں نہ اس بلوک میں ہیں اگر پاکستان کی آپ اس وقت صورتحال دیکھ لیں اب یہ کوئی خوشی کی پاکستان کو کوئی سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ صدر شی جن پینگ یا ولادمیر پوتین G20 کے ادلاس میں شریکنے ہوئے ان کی اپنی وجوہات ہیں اور پاکستان طویل عرصے سے سالہ سال سے ہم ہماری عمریں گزر گئیں یہ سنتے سنتے دوسروں کی کمزوریوں پر شادیانیں بجاتے بجاتے دوسروں کی کوتائیوں پہ خامیوں پہ انگلیاں اٹھاتے ہوئے وہ کہاں پہنچ گئے چاند پہ پہنچ گئے اور آج ہم پاکستان جو ہے اپنی کئی اندرونی جنگوں میں اپنے ساتھ ہی جنگوں میں مصروف ہے چاہے وہ اپوزیشن پی ٹی آئی کے خلاف جنگ ہے دوسری سیاسی جماعتوں کے خلاف جنگ ہے یا دہشتگردی کے خلاف جنگ یا پھر ایک انتہائی گمبیر اقتصادی بہران سے نمٹنے کی اس وقت جو کوشش ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جی ٹونٹی کا اجلاس نئے دلی میں ہو گیا اس سے دو تین مہینے پہلے جی ٹونٹی کا سیاحتی کانفرنس وہ کشمیر میں ہوئی تھی سیرنگر میں ہوئی تھی بہت ہم نے شور مچایا تو اس میں چین نے البتہ شرکت نہیں کی تھی لیکن پاکستان کے پاس سیلیبریٹ کرنے کو بھی کچھ نہیں ہے اور افسوس کرنے کے لیے البتہ بہت کچھ ہے کہ ہمارے جو مخالفین تھے جن کو ہم اتنی سالہ سال سے نیچہ دکھانے کی کوشش کر رہے تھے وہ کہاں پہنچ گئے اور ہم کہاں کھڑے ہیں امتیاز صاحب بات آپ کی درست ہے لیکن اس میں جو ابھی the promises at least that we hear جو ہم سن رہے ہیں کہ UAE نے اور سعودیہ نے پچیس پچیس عرب کی انویسٹمنٹ کا یہاں پہ وعدہ کی اور اس کا ایک پورا آگے موڈل ہے جو زراد کے ساتھ اور جو کانکنی کے ساتھ منرلز ایکسکیویشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے تو وہ آپ کے خیال میں وہ فروشن تک پہنچے گا وہ پایا تکمیل تک پہنچے گا وہ جو خواب ہے وہ تعبیر تک پہنچے گا دیکھیں خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے میں نے ویسا شاید تھوڑا سا غلط کہہ دیا پلان ہے سر وہ پلان ہے بات ہوئی بھی چلیں پیپر پہ منصوبے بنانے میں کوئی برائی نہیں ہے نئی خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی ہے مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایک ایسے ملک میں کوئی سرمائکاری کے لیے تیار ہوگا جو گزشتہ بیس پچیس برسوں میں تو سرمائکاری نہیں لا سکا ان حالات میں جبکہ جمہوریت بھی تھی جمہوریت نہیں بھی تھی اپوزیشن کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن نہیں تھا کوئی وزیراعظم جیل میں نہیں تھا اس اور انتخابات کے حوالے سے کوئی غیر یقینی نہیں تھی اب تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ بہت سارے مسائل ہیں جن کا ہم شکار ہیں بہت سارے بہران ہیں جن سے ہم نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ نگران وزیراعظم کتنے دن کے لیے وزیراعظم ہے یہ بھی نہیں معلوم کہ الیکشن دو مہینے کے بعد ہوگا تین مہینے کے بعد بلاول زرداری اور مسٹر زرداری ان کے والد کو سن لیں تو وہ دو مختلف زبانیں بول رہے ہیں جو اس ملک میں اقتصادی انقلاب لانا چاہ رہے تھے وہ دونوں بڑے بھائی پورا گھرانا ماشاءاللہ لندن میں بیٹھا ہے اور جو عمران خان کے خلاف وہ باتیں کر رہے ہیں جس انداز سے کہ یہودی ان کے ساتھ ہیں بھائی جن آپ تو ان کے تو بیٹے بلکل یہودی قوم یہودی کانٹریکٹر سے اپنے کنسٹرکشن کے کام کرواتے ہیں تو یہ کس مو سے کسی کو یہودی کا ایجنٹ یا یہودی کا دوست کہتے ہیں تو جہاں تک پاکستان کے اندر کی بات ہے اس میں بہت سارا پیمانہ جو ہوتا ہے کسی بھی ملک میں سرمائکاری کے لیے پچیس ارف ڈالر تو بہت دور کی بات ہے ہمیں اگر بڑی اچھی بات ہے پاکستان میں اگر سرمائکاری ہو بہت مجھے خوشی ہوگی کیونکہ اس میں پاکستان کے عوام کا بھلا ہوگا اصل مسئلہ ہے کہ کیا پاکستان میں بزنس غیر ملکی سرمائکاری کو خوش آمدیت کہنے کے لیے اس کو مکمل آزادی سے کام کرنے کا فریم ورک موجود ہے یا نہیں بدقسمتی سے وہ فریم ورک یہاں پہ موجود نہیں ہے بدقسمتی سے ہمارا فیڈرل بورڈ آف ریونیو آج تک کسی کو پانچ سال تو کیا ایک سال کی بھی مستقل ٹیکس پالیسی یا ٹیریف جو ہیں اس کی زمانت نہیں دیتا ہے ہمارا سٹیٹ بینک آف پاکستان کسی کو یہاں سے ڈالر لے جانے پہ کی اجازت کوئی زمانت نہیں دے رہا سرودی عرب کی طرف سے کچھ تحفظات ہم نے سنی ہیں ایکسپریس ٹریویون میں مقامی اخبار میں یہ خبریں کل سے گردش کر رہی تھی کہ ان کے تحفظات ہیں کہ ہم اگر یہاں سے اپنا ڈالر میں اپنا منافع نہیں لے جا سکتے تو پھر سرمیکاری کس بات کی کریں گا اور جن شوپوں میں سرمیکاری کی بات ہو رہی ہے ان کے لیے ہمیں بڑی گہری منصوبہ بندی کرنی پڑے گی یہی تو ویسے آخری بات یہ کرتا ہوں جب دوہزار پندرہ میں سی پیک کی حوالے سے بھی معاہدے مفامت کی آداشتوں پر دستخط ہوئے تھے تو اس وقت یہ پایا تھا کہ ایک لانگ ٹرم منصوبہ بنے گا طویل المائیات فریم ورک بنے گا سی پیک کے تحت ایک سال تک پاکستان کی طرف سے کوئی ایسی ایسی دستاویز تیار نہ ہو سکی جس کو چینی حکومت قبول کرتی ایک قابل عمل دستاویز کے طور ایک قابل عمل منصوبے کے طور پر پھر اس کے بعد چینی حکام نے تمام منصوبہ بندی کا کام اپنے ہاتھ میں لے کے وہ لانگ ٹرم فریم ورک جو تھا وہ تیار کیا اور جس کے تحت پھر آہستہ آہستہ منصوبوں پہ عمل درامت شروع ہوا تو سمگلنگ سے پاکستان کا پڑا نقصان ہو رہا ہے ایران سے سمگلنگ ہوتی ہے یہاں سے ڈالر جاتے ہیں ایران اور افغانستان اور ہمیں ہر حال میں سمگلنگ پہ پابندی لگانی چاہیے اور ان کو میرا خیال علم میں نہیں ہوگا ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ جو سمگلنگ ہوتی ہے چاہے وہ ادھر سے افغانستان ایران کو ہوتی ہے یا ایران اور افغانستان سے پاکستان کو اس میں ہمارے تمام ماشاءاللہ بڑے جید پہنچے ہوئے سیاستدان بھی شامل ہیں سمگلنگ تو افغانستان کے اندر یہ جو چینیز والی ہمارے حکام جو ہیں غریب لوگ ہیں بچائر سیاستدان بھی تو انہی طریقوں سے ان کو تھوڑا وہ دو چار پیسے وہ کما لیتے ہیں کہ جگہ جگہ امتیان صاحب آپ کو غلط لگ رہا ہے میں آپ کو I'm sorry to say this میرا خیالہ آپ کو غلط لگ رہا ہے بالکل پتا ہوگا اس بات کا یہ یہاں پہ جتنا systematic اور جتنی deep rooted ہے اور جو آپ نے بات کی جو ہر کوئی اسکندر involved ہے he must be knowing this and that is what he means by this کہ uproot کر دیں وہ جہاں جہاں سے جس کا بھی کوئی تعلق ہے let's hope so کہ ایسا ہو چینی حکام کی آپ بات کر رہے تھے ان کا ایک بڑا شکوہ رہت ہے وہ یہ کہ یہاں پہ جو سیاسی ایک تو جماعتیں جو ہیں وہ آپس میں جو چونچے لڑاتی رہتی ہیں ہر وقت ایک کی policy ایک سے بات کرتے ہیں دوسری حکومت آ جاتی ہے وہ کئی اور نکل جاتے ہیں اور پھر تیسرا میڈیا یہاں پہ بیٹھ کے لگا رہتا ہے اس پہ ترہ ترہ کی تنقید کرتا رہتا ہے تو ایک وہ چائنیز موڈل ہے جس کی باسگشت ہم سن رہے ہیں کہ مطلب چائنیز نے کہا ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ کام کرنا ہے تو پھر تقریباً اسی طرح کا موڈل جس طرح کا governance کا موڈل ہمارے ہاں پہ موجود ہے اسی کی وجہ سے کیا پھر اس طرح کیم سٹیٹمنٹ سنتے ہیں کہ یہ جو کہ بڑے سٹرانگسٹ کوارٹر سے آتی ہیں کہ یہ مایوس ہی پھیلاتے ہیں میڈیا پہ بیٹھے بے جو لوگ ہیں یا سوشل میڈیا کے اوپر کریک ڈاؤن کرنا ہے اور پھر سیاسی جماعتوں کو بھی پہلے مجھلٹی کر لیں پھر اس کے بعد سیاست کو دیکھیں گے کیا ہے وہ چائنیز پریشر ہے چائنیز پریشر کوئی نہیں ہے بلکہ الٹا ہے ہم نے تو چین کی طرف سے اپنا جو رخ تھا وہ ہٹایا محض امریکہ کے غالباً کہنے پہ اور اس میں ہمیں تھوڑا سا براڈ لینز سے دیکھنا پڑے گا چیزوں کو کہ چین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ ملک کے اندر سیاسی جماعتوں کے خلاف کارروائیاں کریں چین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے سابقہ وزر آزم کے خلاف اس طرح کی کارروائیاں کریں ان کو جیلوں میں ڈال لیں چینی حکام کا اور چینی سرمیہکاروں کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ ایک معایدہ کیا ہے ایک سوفرن گارنٹی آپ نے دی ہے آپ اس میں عمل درامت کروائیں لیکن جو عمران خان کی حکومت کے دوران جتنا تاخیری حربیں استعمال کیے گئے ان سوفرن گارنٹیز کو تبدیل کروانے کے لیے جتنی بھی یہاں پہ چین مخالف لابیز تھیں پاکستان کے اندر پاکستان کی وزارتوں میں بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے مجبور کرتے رہے وہ چینی پاور کمپنیز کو کہ آپ اپنا ٹیریف کم کریں حالانکہ وہ سب سے کم تھا یعنی جو بیس سال پہلے منصوبے لگے تھے ان کے ان کے معافضے آج بھی اسے ڈبل ہیں اور ان کو یہ چینیوں کو کہہ رہے تھے کہ آپ یہ اپنے معافضے اپنے ٹیریف جو ہے یعنی بیجلی کی قیمت ہے وہ کم کریں جس کی وجہ سے بہت سارے معاملات تاخیر کا شکار ہوئے چینی کمپنی انشورنس کمپنی سائنو شور اس نے مزید کرزے دینے سے ان کی زمانت دینے سے انکار کیا تو یہ بہت سارے معاملات تھے لیکن اس کے باوجود اب دیکھئے کہ جو دوہزار بیس میں کوویٹ کا بھی آیا جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے اس وقت وزیر خارجہ شلیل عباد جیلانی صاحب اور گوھر عجاز صاحب جو ہمارے وزیر ہیں ان دونوں نے یہ بات گزشتہ روز یہ کہی پریس کانفرنسوں کے اور ٹی وی پروگراموں میں کہ جی دوہزار بیس بائیس کے درمیان کافی ترقی ہوئی آداد و شمار بہت بہتر تھے اس میں کوئی چینی پریشر کا کوئی تعلق نہیں تھا اس میں یہ تھا کہ بہتر منجمنٹ ہو رہی تھی تو اب پاکستان میں صورتحال بھی پیدا ہو کہ آپ کو پتا ہو کہ تین مہینے کے بعد الیکشن ہونا ہے ایک مہینے کے بعد حکومت بنے گی اور وہ حکومت ان تمام معایدات کی پابندی کرے گی جو معایدات پچھلی حکومت میں ہوئے ہیں یعنی جب تک یہاں پہ قانون کے مطابق رول آف لاکھ کے مطابق معایدوں پہ عمل درامت نہیں ہوگا آپ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو یہاں سے پیسے واپس لے جانے کیلئے راہ ہم بار نہیں کریں گے جب تک بلا شبہ سمگلنگ جب تک ختم نہیں ہوگی بلا شبہ جب تک بجلی کی چوری ختم نہیں ہوگی اس وقت تک یہاں پہ اس ملک میں سرمایہ کاری کا آنا غیر ملکی سرمایہ کاری کا آنا ایک بہت بڑا کمال ہوگا اور بڑی خوشی ہوگی مجھے اگر ہو گیا یہاں پہ جس حکومت نے پچھلی حکومت کے کیے ہوئے معایدوں کو آنر نہیں کیا یا اپنے کی معایدوں کو انہوں نے بیچ میں توڑا سابوٹاج کرنے کی ڈیلز کو انہوں نے کوشش کی اس کی مین وجہ امتحاصہ وہ یہ رہی کہ زبردستی حکومتوں کو گھر بیجنے کی جو کوشش کی گئی جو وزراء آزم کو ڈی مطلب کرسیوں سے اتارا گیا وہ ایک بہت بڑی وجہ رہی ہے ظاہر ہے جب تک اگر نظام میں بار بار ڈسرپشن آتی رہے نظام میں رکھنا پڑتا رہے اس کا پھر یہی ہوتا ہے جو آپ کسی کو ہیرو بناتے ہیں اور پھر وہی ہیرو زیرو ہو جاتا ہے جیل پہنچ جاتا ہے جو آپ کو جس کو آپ دیانت دار بنا کے پیش کرتے ہیں لوگوں کو باور کرانے کی کوش کرتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہمارا رہنما ہے اسی رہنما کو آپ پھر جیل میں ڈال دیں ڈیرڑ سو مقدموں میں پھنس آ دیں کسی کو لندن جانے پہ مجبور کر دیں تو اس تظام کے اوپر اعتماد بیسیت مجموعی اس وقت ختم ہو چکا ہے نہ سے ملک اندر بلکہ ملک کے باہر بھی لہٰذا یہ ساری باتیں جو ہیں کہ اتنے ایرب ڈالر ہماری سرمایہ کاری آ جائے گی بڑی اچھی بات ہے سرمایہ کاری آ جائے لیکن اس کے لئے جب تک ہمارے ملک کے حالات میں بنیادی تبدیلی نہیں آئے گی سیٹنٹی کا یعنی یقینی پن کاؤنسر نہیں آئے گا سیاسی استحقام نہیں آئے گا رول آف لاہ نہیں ہوگا اس وقت تک بڑا مشکل ہوگا کیونکہ دوسرے ممالک میں بھی کوئی ڈالرز کوئی درختوں پہ تو نہیں اکتے وہ کوئی یہ تو نہیں ہے کہ ان کے نوٹوں کی ڈالرز کی بارش ہو رہی ہے ہونے اور نئی حکومت کب بنے گی اور ہم جب اگلی دفعہ بات کریں گے کس وزیراعظم کے ساتھ بات کر رہے ہوں گے بلکہ ٹھیک تھوڑی در پہلے بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جو ایکنومک پولیسیز ہیں دے آر آلویز بیکٹ بائی پولیٹکس پولیٹکس کتنی سٹیبل ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ انتیاز گل صاحب موجود تھے آپ نے اپنا وقت دیا آج کا وقت ختم ہو گیا انشاءاللہ آپ سے ناظرین اگلے ہفتے ملاقات ہوگی اجازت دیں اللہ حافظ